سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے پوچھے گئے سپر ہیرو بیسٹ قویشنز کا انسر دینے والا ہوں اور آج کے قویشنز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوں گے ٹوٹل بارہ قویشن ہے جسے ہم دو پارٹس میں ڈسکس کریں گے پہلا پارٹ یہ رہا اور دوسرا کل صبح اپلوڈ ہوگا سو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کا قویشن ہماری نیکسٹ ویڈیو میں فیچر ہو تو کومیٹ سیکشن میں یا فیر انسٹاکرام پہ مجھے ضرور اپنے قویشنز سینڈ کر دینا ویسے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تم ایک شوہ آف سبسکرائب بٹن پہ ایک حلق سمیش مار دو اور بالکل بھی دیری نہ کرو ارت کے مائیٹی ایسٹ سبسکرائبر بننے میں سب سے پہلا قویشن ہے کہ کیا انفینیٹی وار تھور جسٹس لیگ کو ہرا سکتا ہے یا نہیں تو اس قویشن کے آنسر کے لیے ہمیں انفینیٹی وار تھور کی فیٹس اور جسٹس لیگ کے میمبرز کی فیٹس کو جان لینا ضروری ہے تو انفینیٹی وار میں تھور پہلے تھینوس سے ہارنے کے بعد نیڈے والیر ایسکارڈ کا سب سے پاورفل کینگ ویپن سٹومپ بریکر بنانے جاتا ہے اور سٹومپ بریکر ملنے کے بعد وکانڈا کی انٹری سے لے کر تھینوس کی جسٹ میں سٹومپ بریکر گزانا کسے یاد نہیں انفینیٹی وار تھور نے ویڈاؤٹ اینی ایفٹ آوٹ ریٹر آرمی کو ڈسٹروائی کر دیا اور آوٹ ریٹر شپس کو پوری طرح ڈسیمیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور ایڈ دی اینڈ سٹومپ بریکر سے انفینیٹی گانٹ لیٹ کے انرجی بیم کو ڈیفلیکٹ کر دے ہوئے تھینوس کو اپنے گھٹنوں پر ٹکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا مگر کہ اتنا کافی ہوگا جسٹس لیگ کو ہرانے کے لیے جس میں سپرمین جو کہ نیو گوڈ سٹیفن وولف کو پوری طرح ڈسیمیٹ کر پایا تھا ونڈ رومین جو کہ ایریز اور ڈومز دے سے لڑ چکی ہے کینگ آف اوشنز ایکوامین ماسٹر آف سٹریٹیجی بیٹمین پاسٹسٹ مین آلائیو فلیش اور ایک ایڈوانسٹ تیکنولوجی کا سائباغ آتے ہیں سو میرے اکورڈنگ انفینیٹی وار تھور جسٹس لیگ کو ایک ساتھ نہیں ہارا سکتا تو بی آنسٹ انفینیٹی وار تھور سپرمین اور ونڈ رومین کو ایک ساتھ نہیں ہارا سکتا ونڈ رومین تھور کی طرح ہی ایک واریر ہے اور ایکسپیرنس بھی تھور سے اس کا زیادہ ہے اور سپرمین پاور لیولز میں تھور کے ایکول ہے سو ان دونوں کو ایک ساتھ ہارانا تھور کے لیے بہت مشکل ہوگا میبی تھور ایکوامین سائباغ اور بیٹمین کو ہارا دے وان آن وان بیٹل میں ویڈوڈ پرپریشن ٹائم باٹک ساتھ جسس لیگ کے چھے میمبوز کو ہارانا انفینیٹی وار تھور کے لیے پوسیبل نہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جسس لیگ کے پاس بیٹمین جیسا سٹریٹیجی بنانے والا سپر ہیرو ہے فلیج جتنا فرسٹ سپر ہیرو ہے جو کی کسی کے دیکھنے سے پہلے ہی پوری آرمیز کو دیسٹرائی کر چکا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سپرمین اور ونڈ رومین اور سائباغ اور ایکوامین جیسے پور ہاؤسز تو ہے ہی بات میبی جب تھور کو اوڈ ان فورس ملے تو وہ جسس لیگ کو ہارا پائے بات ویڈاوٹ اوڈ ان فورس تھور جسس لیگ کو نہیں ہارا سکتا بات دے نیکسٹ پوششن کی طرف تو نیکسٹ پوششن ہے کی کیپٹین ماروول اور وانڈا میں کون زیادہ پورفل ہے تو آئی تنک وانڈا ویجن میں ہم نے دیکھ لیا کس کال اٹ ویج کتنی پورفل ہے بات کے اتنی پورس کیپٹین ماروول کو ہارانے کے لئے کافی ہوں گی تو چلیے دیکھتے ہیں کیپٹین ماروول کی مین پاور ہے انرجی ایبسورپشن جس کی وجہ سے وہ کسی بھی ٹائف ایف انرجی کو ایبسورپ کر کے اسے فورڈان بلاسٹ میں چینج کر سکتی ہے اور اتنی پورفل بن جاتی ہے انڈ گیم میں کیپٹین ماروول نے سینچیریان کو ڈسٹروائی کر دیا تھا اور تھانوس کو بھی اچھی خاصی ٹکر دی تھی بات کیا آپ کو بتا ہے کہ کیپٹین ماروول سے بھی اچھی خاصی ٹکر تھانوس کو کس نے دی تھی ہاں وہ تھی سکالٹ ویچ سکالٹ ویچ نے اپنے ٹیلیکائنیسز باور سے تھانوس کو پریشان کر دیا تھا اور شاید پہلے بار تھانوس نے ڈر کیا ہوتا ہے یہ چیز محسوس کیا ہوگا سکالٹ ویچ ایرٹ کے سب سے ڈیوریبل میٹل وائیبرینیم کے ساتھ ساتھ یورو اور ایک انفینیٹی سٹون لائک لیٹرلی انفینیٹی سٹون کو ڈسٹرائی کر پائی تھی جو کہ ابھی تک ایم سی یو میں کوئی بھی بینگ نہیں کر پایا ہے اور وانڈا ویجن میں تو وانڈا کی باؤس کو نیکسٹ لیول پہ دکھایا گیا ہے جہاں وانڈا لیٹرلی ریالٹی کو چینج کر سکتی ہے اور سکالٹ ویچ بن گئی تھی سکالٹ ویچ واسس کیپٹین ماروول میں سکالٹ ویچ زیادہ پاورفل ہے اور کیپٹین ماروول کو اپنے ہیکس میجک سے ایزلی ہرا سکتی ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیپٹین ماروول کے پاس کوئی چانس ہے سکالٹ ویچ کو ہرانے کا تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اپنا اوپینین شیئر کر دینا تو دیکھو قوشن نمبر 3 اور 4 کا آنسر ہم اس ویڈے کے پارٹ 2 میں دیں گے کیونکہ یہ قوشنز بھی تھور سے ریلیٹڈ ہے اور میں ساری ویڈیو صرف تھور پہ ہی نہیں بنانا چاہتا سو اگلا قوشن جو ہم پک کریں گے وہ یہ ہے کہ دیکھو ماروول کومکس میں تو ہمیں بہت سارے مونسٹرز دیکھنے کو ملے ہیں بٹ ہم یہاں صرف ایم سی یو والے ورڈنز کو ہی ڈسکس کریں گے تو ایم سی یو میں بھی ہمیں بہت سارے پاورفل مونسٹرز دیکھنے کو ملے ہیں جیسے فینرس دا ولف ابومنیشن فائر ڈرائگن جو کہ ریگنو راک کی سٹارٹنگ میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا سارٹر جو کہ ہمیں لوکی سیریز میں دیکھنے کو ملا تھا فلرکن ارے وہی ٹیسریکٹ کو کھانے والی بلی چتوری آرمی کے لیوائی تینس اور فروسٹ بیسٹ یہ سارے مونسٹرز کی اپنی باؤس اور ایبلیٹیز ہیں جو کہ انہیں اپنی اپنی جگہ یونیک بناتی ہے بٹ اگر بات کرے سب سے پاورفل مونسٹر کی تو وہ ہوگا سارٹر سارٹر اپنے فل پوٹینشل میں ایسکار جیسے پلانیٹری باڈی کو دیسٹرائی کر پایا تھا اوڈین اور تھار جیسے پاورفل بینگ سے لڑ چکا ہے اور اس کا ویپن ٹیولائٹ سوارڈ بھی بہت زیادہ پاورفل ہے جسے وہ پاورفل فائر بلاسٹس پروڈوس کر سکتا ہے بٹ اے نیکسٹ کوششن کی طرف تو نیکسٹ کوششن ہے تھار وزیڈ ڈاکٹر سٹرینج تو ایک کوششن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آرمیز کو دیسٹرائی کرنے کی پاور اور اس کا پاورفل ویپن سٹرم بریکر ہے اور وہیں دوسرے سائیڈ سے ہے ڈاکٹر سٹیفن سٹرینج جو کہ ماسٹر اپ ڈا میسٹک آرٹ سوسرر سپریم ہے اور اپنے میجک اور سپیل سے لیٹرلی کچھ بھی کر سکتا ہے لیٹرلی کچھ بھی ایک آئیڈیا دیتا ہوں میں آپ کو ڈاکٹر سٹرینج کی باؤس کا کہ یہ بندہ ثانوس ویڈ فور انفینیٹی سٹونز کو ٹکر دے پایا تھا اور اپنے سپیل سے انفینیٹی سٹون کی پاور کو رائیول کر رہا تھا ہاں پورا تو نہیں بڑ کچھ حد تک اور انفینیٹی سٹونز کو کھلونا تو نہیں ایکسپٹ ان ٹی وی اے وہاں کی بات الگ ہے سو ڈاکٹر سٹرینج کے پاس ورسٹیل پاوس لائک کو اپنے میجک سینری شیلڈ سے لے کر میرے ڈائیمنشن تک انفینیٹی سٹون کو ٹکر دینے سے لے کر مالٹی ورس کو پروٹیکٹ کرنے تک ہی پاور رکھتا ہے سو ڈاکٹر سٹرینج ثور سے زیادہ پاوروس رکھتا ہے اور میرے اپینین میں ثور سے زیادہ پاورفل بھی ہے بات کرے کون فیزیکلی اور ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ میں جیتے گا تو وہ ہوگا ثور ڈوٹیز ایسکارڈیا نیچر اور ایک وارئر ہونے کی وجہ سے بات اگر افکو اس ٹوپک کو اور اچھی سے سمجھنا ہے تو ہم نے ثور ویسے ڈاکٹر سٹرینج ویسے سکالر ٹویچ ویسے کیپٹین مارویل پر ایک سپریٹ ویڈیو بنایا ہوا ہے جہاں میں نے یہ ٹوپک بہت دیپلی ڈسکس کیا ہوا ہے تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو فلیش کرتے دیکھ جائے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد افر ویڈیو انجوائی کر سکتے ہو سو بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف تو اس لیے اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہو اس ٹوپک میں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے آپ ویڈیو چک اوٹ کر سکتے ہو سو اب ہم آتے ہیں آج کے ویڈیو کے لاسٹ کوشن پر جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور ایک کوشن ہے کہ اوڈن اور زیوس میں کون زیادہ پاورفل ہے تو اس کا انظر دینے کے لیے ہمیں پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ ہم آڈن اور زیوس کے کن ورجنز کی بات کر رہے ہیں کامکس والے کی یا موویز والے کی یا پھر ڈی سی والے کی یا پھر مارول والے کی تو ایم سی او میں ہمیں ابھی تک زیوس دیکھنے کو نہیں ملا اس لیے ہم ایم سی او والے زیوس اور آڈن کا کمپیرزن نہیں کر سکتے بٹ وہیں بات کریں مارول کامکس کے آڈن اور زیوس کی تو موسٹ اپ ڈیر ٹائمز ہمیں یہ دونوں ایکولی پاورفل دکھائے گئے ہیں بٹ مارول کامکس میں آڈن کی فیٹس زیوس سے بہت زیادہ پاورفل ہے لائک گالیکٹس کو ٹکر دینا پورے اسکارڈ کو ٹیلیپورٹ کرنا سیلیشل سے لڑنا آڈن کو زیوس سے بہت زیادہ پاورفل بناتی ہے بٹ یہ تو ہوگی صرف مارول کامکس کے ورجنز کی بات بات کریں مارول کامک کے آڈن اور ڈی سی کامکس کے زیوس کی تو ان دونوں پرٹیکلر ورجنز میں زیوس آڈن سے زیادہ پاورفل ہے مطلب ڈی سی کا زیوس مارول کے آڈن سے زیادہ پاورفل ہے کیونکہ ڈارک سائٹ کی طرح زیوس کی بھی ایک ٹرو فارم ہے جو کہ گارڈ سپیر میں ایگزسٹ کرتی ہے جسے ہرانہ ملٹی ورس میں رہنے والے کسی بھی بینگ کی بس کی بات نہیں اور گارڈ سپیر میں رہنے والے پاورفل بینگز ایبو ملٹی ورسل لیول بینگز ہے اور مارول کامکس کا آڈن ایٹ موسٹ یونیورسل لیول کا بینگ ہے ہاں کچھ انسٹنسز پہ اوڈن نے ملٹی ورسل فیٹ شو کی ہے بٹ وہ ان کنسسٹنٹ اور سلور ایج کامکس کی بات ہے اور موسٹلی ہمیں اوڈن کو یونیورسل لیول کے آس پاس کا بینگ دکھایا گیا ہے سو ای ہوپ آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ اوڈن ورسل زیوس کے ڈفرنٹ ورژنز میں کس کس ورژن کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہے اور کس کے نہیں سو پارٹ ون کے لیے اتنا ہی اور اس ویڈیو کا پارٹو میں کل صبح اپلوڈ کر دوں گا تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ پارٹو کو مسنا کر پاؤ ویسے ہماری دوسری ویڈیوز آنے تک آپ ہمارے تھینو سوسز ڈارک سائیڈ یا فیرے ٹاپ ٹین گوڈز پہ بنی ویڈیوز کو انچوائی کر سکتے ہو